ایک کینٹ موتی کی، ایک یاکوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سمنٹ مشک، گھاس زافران اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بیڑی چھت بنائی ہوئی اوپر چھت عرش الرحمن اللہ کا عرش چھت بنے گا اگر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گے مردوں سے پہلے پہنچیں گے درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں یہ پیچھے پہنچیں اور اس کو گلے لگائی پہ کہے گی انت حبی وانہبک تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ دنیا میں چار کمیاں تھیں لڑائی ہوتی تھی بڑھا پاتا تھا ساتھ چھوڑتا تھا موت آتی تھی تو ان چاروں کا جواب دے رہے انا راضی فلا اسطح ابدا اب میں راضی ہوں اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی انا نعیم فلا اب اسطح ابدا دنیا میں میں بڑی ہو گئی تھی اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی اب مجھے بڑھا پا نہیں آئے گا انا المقیم فلا ارحل ابدا میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں مجھے پیپر میں پیپر بھیج رہی ہوں میں کوٹ میں جا رہی ہوں بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں انا الخالدہ فلا اموت ابدا اب موت مر گئی اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے ان کو لے کر آئے گی بیگم آگے خدام غلمان حور دونوں آئیں گے الفاظ کہاں سے لوں کارپٹ بچھے ہوئے کختوں پر بٹھایا جائے گا سونے چاندی سے بنے ہوئے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اوپر قالین بشے ہوئے اجب آئیت ہے آپ اچانک یہ آدھا گئی اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں اس کے اوپر جو کچھ نقش و نکار ہے وہ چھوڑو اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں نیچے تو نہیں ہوتی اب کرتے پر کڑائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے نیچے تو نہیں ہوتی کوئی بنیان پر کڑائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھوڑ کے بکھاوے اجدے بکھو ہے بکھو وہ تو مشکل ہو جائے کوئی بغل میں کڑائی کرتا ہے اجدے بکھے جزر آئیت ہے یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے واہ میرے رب میرے رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں یہ جو نظر آئے گا وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے فلیٹ ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے پر میرے رب نے کہا اوپر والا تمہیں بتاتا نہیں جب تم اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا گاؤ تکیے لگاؤں گا آگے سرہیاں ہوں گی ان میں معین کی شراب ہوگی کیا دنیا کی شراب پیتے ہو موہ میں بدبو پشاب اندر نکل گا ادھر گرا پڑا ادھر گرا پڑا ہے گردے خراب ہو رہے ہیں جگر خراب ہو رہے ہیں کہا خیر تو صحیح معین کی شراب تیار ہے اور ایک شراب کا نام ہے رحیق رحیق جو صرف وی آئی پیس کے لیے ہے جنت الفردوس جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا کترہ ڈالا جائے گی جیسے ہم زمزم نہیں رہتے تو دو چار کترے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے تب دو چار کترے ڈال کے دے گا لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں سوری رحیق کی شراب تو عام ہے تسنیم تسنیم جنت الفردوس سورہ متففین جنت الفردوس جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے نیچے والوں کو دو دو چار کترے ڈال کے پلائے جائیں گے اور اوپر والوں کو خالص پلائے جائے گی اور پلانے والا اللہ خود ہو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا آہ یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے اس سے نیچے يُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا جنت کی لڑکیاں پلائیں گے نوکر پلائیں گے اس سے نیچے يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا خود ڈال کے پیئیں گے پلانے والے سب کے خود دام اور نوکر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے پلائے جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے اللہ پلائے گا اپنی شان کے مطابق پلائے گا اس کا مطلب ہم نہیں جانتے لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلائوں گا بٹھائے گا نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے اللہ کا عرش چمکتا ہوا سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمیں اُبلتے ہوئے پھل پتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے خوشے لٹکے ہوئے کالین بچھے ہوئے سراہیاں دھری ہوئیں جام بھرے ہوئے مزے میں لگے ہوئے کھلو وشربو جاؤ نہ نماز نہ روزہ نہ حاج نہ زکاة موج کرو مزے کرو میلا کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے نوکر آئیں گے سلاما 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 بڑے خوش ہوں گے نوکر سلام کر رہے ہیں پھر فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما سبرتم فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہیں آپ تو فرشتے وہ کہیں گے بما سبرتم جو لندن میں آپ نے سبر کیا اس کا صلح ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں وَالْمَلَائِكَةَ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاقِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِمَ وَعْبَتْتَحْمِ